مرادباد مہانگر کے محلہ کس رول میں حضیرہ کے پاس واقعے مسجد ابراہیمی میں سیرت کمیٹی مسجد ابراہیمی کے زیر احتمام خطبات سیرت کا دس روزہ پروگرام تین اکتوبر دو ہزار بائیس کو پیر کے روز بھی مکمل عقیدت و احترام کے ساتھ جاری رہا تین اکتوبر کو بعد نماز شاہ مشہور خطیب و عالم دین اور جامعہ عربیہ حیات الولوم مرادباد کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی محمد فاروق نے واقعہ حجرت و غضبہ بدر کے موضوع پر نمازنے کو خطاب فرمایا اور حاضرین کو بتایا کہ کس کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مغضمہ سے مدینہ منبرہ کے دنے حجرت فرمائی حضرت مولانا مفتی محمد فاروق نے کہا دین روز کا قیام کہا ربیعالعقبل کی پہلی تاریخ اور دین کا دین ربیعالعقبل کی پہلی تاریخ اور دین کا دین نبی کریم علیہ السلام نے بار سور سے نکل کر کے ہم مدینہ کا روح کیا اور مدینہ تک کے سفر کے لئے باقائدہ ایک مکہ کے عالمی کو قدرت پر لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلام آمد بن جوہیرہ یہ خدمت کی بھی آب کے ساتھ تھے اور وہ راستہ اکتیار کیا جو آنس راستہ نہیں تھا بلکہ ساہین سمندر کا راستہ تھا ساہلِ بہر کا راستہ تھا اس کو اکتیار تھا نبی کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آمد بن جوہیرہ اور ایک جو آدھیر جس کو قدرت پر رکھتا تھا راستہ دکھانے کے لئے یہ چیار آدمی چلتے راستہ کے اندر میں سارے باقیات پیش آئے اہم باقیات امم معمد رضی اللہ تعالی عنہ کی بھقری کا پیش آئے یہ حضرات چلیں بیاسب ہو گئے تو امم معمد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے پاس بہت بڑا قیام کیا لیکن بھوک لگے گئے سندھی کے اپر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمہارے پاس کھانے کی چیر ہے پینے کی چیر ہے کوئی سامان ہو تو یہ کو خرید لے کچھ نہیں کہا بکریاں کے بکریاں چلانے کیلئے چلانے کی بھوک لے گئے ابو معبت نبی کریم صل اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑ گئی ایک بگری پر جو خیمے کے اندر بھی کمدور بگری سی کہا کہ بہت کمدور ہے دور کہاں سے آئے آپ نے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے دور دور ہوں ام مامل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ کو دور اس کے اندر محسوس ہو رہا ہے تو آپ نے کہا نہیں وہاں پڑ گئی نبی کریم صل اللہ تعالی عنہ اندر گئے بگری پر ہاتھ دے رہا ہے نبی کا ہاتھ رحمت والا ہاتھ وہ ہاتھ جس کے اندر فید ہی فید ہے بگری کھڑی ہو گئی پھر آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ دے رہا ہے تھن خود سے خرد ایک بڑا بردن جس نے اتنا دوح آ جائے کہ آٹھ دس آج بھی پیلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھنا شکریہ کیا بردن پھر گئے اس دوران جمعیت علامہ شہر مرادبات کے ٹریزرار مزدد ابراہیمی کے متولی اور دس روزہ خطبات سیرت پروگرام کے کنوینر الحاج محمد نصیم صدیقی محمد سلیم صدیقی مزدد ابراہیمی کے پیش امام و خطیب قاری سرفراز حضرت مولانا مفتی جلال الدین حضرت مولانا مفتی عبدالحق رسول پری حاجی نظام الدین حاجی زمرد محمد یامین صدیقی سید سراج عبدی انام اللہ صدیقی حافظ و قاری محمد امار نصیم صدیقی محمد بشار نصیم صدیقی محمد امان صدیقی محمد شانک صدیقی وغیرہوں تمیت شمع توحید و رسالت کے سیکڑوں پر وانے موجود رہے حضرت مولانا مفتی محمد فاروق کی دعا پر ہی اس پیروگرام کا اختتام عمل میں آیا الحاج محمد نصیم صدیقی نے بتایا کہ پانچ اکتوبر برودِ بد حضرت مولانا مفتی محمد افان منصور پری صدر المدرسین و استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ جامعہ مزد دمروحہ اتباع سنت کی اہمیت کے موضوع پر اور آخری روز 6 اکتوبر کو نائب امیر الہند با استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پری محبت رسول اور اس کے تقاضے کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خواتین کے لیے مدرسہ روزت القرآن میں جو مسجد ابراہیمی کے پاس ہی واقع ہے باپردہ بیٹھنے کا معقول انتظام ہے